اب ایک چیز عام ذہنوں میں بہت بڑا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے قرآن مجید مثلا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تم اتنا ڈڑا رہے ہو کہ تم کچھ نہیں کر رہے قرآن مسجدوں میں بند ہے تھانوں میں انگریز کا نظام ہے تو ادھر مدی کے پاس کون سا نظام اسلام نافذ ہے کہ وہاں بڑی ریل پیل ہے ادھر امریکہ کون سا رب کے حکم مان رہا ہے وہاں تو بڑی ترقی ہے ادھر برطانیہ میں کون سے چلے کاٹے ہیں نفس کشی کے اور تقوی اور پریزگاری کے وہاں تو بھر سریعام بدکاریاں ہو رہی ہیں اور رزق بھی اتنا ہے تو تم ہمارے رزق کے لیے کہتے ہو کہ یہ کرو یہ کرو پھر آئے گا وہ سارے رب کے باغی بھی ہیں غدار بھی ہیں اکڑتے ہیں سرکش ہیں اور موچے بھی کر رہے ہیں یہ سوال ہے نا ذہن میں بولو تو سہی تو قرآن میں رب نے اس کا جواب دیا اب دیکھئے ایک رزق وہ ہے جو رب کی فرما برداری سے ملتا ہے اور ایک وہ ہے جو رب کی نافرمانی سے ملتا ہے یعنی ایک پیمانہ نہیں اللہ کے ہاں کہ چونکہ بندہ بڑا نیک ہے لہذا اس کو زیادہ دینا ہے نہیں رزق کا آنا پیسہ ہونا اس کا ایک ہی باعث نہیں اس کے دو سبب ہیں بعض لوگوں کو اس لیے ملتا ہے کہ رب راضی ہوتا ہے اور بعض کو اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ رب ان سے ناراض ہوتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ناراض ہو کے اگر دے تو اس سے بھوک اچھی ہے ہم تو رب سے وہ چاہتے ہیں جو راضی ہو کے عطا فرمانے والا ہے اب دیکھو مثال سمجھو تمہاری دعوت ہو بڑی عظیم و شان کوٹھی میں تجھے بیڈ پہ بٹھایا ڈائے ڈائننگ روم میں کھانا رکھا جائے اور جو میزبان ہے وہ استقبال بھی کر رہا ہے تمہارا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے اور تم ہی جب آئے تھے تو دروازے پہ کتا بھی کھڑا تھا اس کو اس نے وہیں پہ روٹی ڈالی اور دھتکار دیا ملا اس کو بھی ہے ملا آپ کو بھی ہے اس کو دیا جانا یہ مالک کی رضا نہیں اس سے نفرت ہے اور تمہیں جو کچھ دے رہا ہے اپنے پیار سے دے رہا ہے ان کی حیثیت کتے جیسی ہے اور کتے جیسا ان کے ساتھ رویہ ہے مومن تجھے تو رب نے اپنی پسند کا طریقہ عطا فرمایا ہے